اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب اور جی جناب آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گی پاکستان میں کون کون سے ڈائپر کے برانڈ ہیں اور ان کی سپیسیفیکیشنز کیا ہیں پرائیس کیا ہے پانچ فیکٹرز ہیں جو میں اس ویڈیو میں اپنے ڈسکس کروں گی ڈائپرز کے حوالے سے جن میں فرسٹ پہ ہے ابزوربنسی مٹیریل کیسا ہوتا ہے ڈائپر کا اس کے علاوہ فلیکسیبیلٹی کے بارے میں بات کروں گی ریفاسننیبل ٹےپس جو ہوتی ہیں ڈائپرز کی جیسے کہ یہ ان کو ہم ریفاسننیبل ٹےپس کhus کیا ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ ویٹنس انڈکیٹر اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ کون کون سے ڈائپرز میں یہ سب قوالیٹیز موجود ہیں اور کون کون سے ڈائپرز میں نہیں ہیں اس کے علاوہ پرائس میں آپ کو بتاؤں گی جمبو پیکس کی جو کہ میں use کری اے اور دوسرا یہ ہے میں نے لیا ہے size 4 تمام ڈائپرز میں میں نے سائز فور لیا ہے اب میں کون کون سے ڈائپرز کی برینڈ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا رہی ہوں فرسٹ آف آل کان بی بی ہے بونا پاپا مولفکس اور نانا سمارٹی ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میں پہلے کونسا ڈائپر ہیوز کر رہی تھی اور اس کو جو ہے سوچ میں نے کونسا ڈائپر پہ کیا ہے اور اس کی کیا ریزنز ہیں جناب پہلے آتے ہیں کین بی بی کی طرف میں دو سال سے کین بی بی اپنی بیٹی کے لیے ہیوز کر رہی تھی یہ بہت اچھا ڈائپر ہے پیمپرز کی تو ہم بات اس لیے نہیں کریں کیونکہ پیمپرز ایک تو یہ کہ بہت مہنگا برینڈ ہے دوسرا اس کے جمبو پیکس میں بھی جو پیسیز ہوتی ہیں پیمپرز مطلب ان کے جو کونٹیٹی ہوتی ہے ڈائپرز کی وہ بہت کام ہوتی ہے تو وہ تو ایک میڈل کلاس فیملی کے لیے افورڈیبل نہیں ہے بلکل بھی پیمپرز کے بات جو اچھا برینڈ پاکستان میں ہے وہ ہے کین بی 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 بہت اچھے ڈائپرز ہیں اور میں یہ یوز پہ رہی تھی پرسنلی اس کی سب سے پہلے یہ جو ایبزوربنسی ہے وہ بہت اچھی ہے مطلب یہ سات سے آٹھ گھنٹے اور پوری رات بھی اگر آپ نے بچے کو ڈائپر لگایا ہے یہ ہے تو یہ لیکنی کرتا ہیام سے اس کی بہت اچھی ہے یہ دیکھیں فلیکسیبیلٹی آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں کتنی اچھی ہے میٹیریل بہت اچھا ہے بچہ بچہ بی بھی بھی بلکل بھی اونکم فرٹیبل نہیں ہوتا دائپر اگر آپ کا کورٹن میں ہے تو وہ بیسٹ ہوتا ہے اسے بی بی کو ریشز نہیں ہوتا ہے بہت کم فرٹیبل رہتے وہ آدھ بھار دوسرا آپ بات کریں گے آرف ٹیپز کی یعنی ری فاسنیبل ٹیپز جو کہ ہم کھول کے دوبارہ چپکا سکتے ہیں اس کی یہ چیز بھی بہت اچھی ہے فلیکسیبیلٹی ٹیپس بہت اچھی ہے مطلب ایک بار آپ کھولیں تو آپ اس کو کئی دفعہ دوبارہ سے اسے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی کولیٹی کی ہے باقی یہ ہے کہ ویٹنس انڈیکیٹر کے ان بی بی ڈائپرز میں نہیں پروائیڈ کیے تو یہ ایک اس کا ڈروب ہے کہ آج کل جو بھی لیٹسٹ ڈائپرز کی برینڈز آ رہے وہاں میں دوریا کرییا ہے اب آپ کو بتاؤں گی کے میں نے ان ڈائپرز کو کیوں چھوڑا کے شرٹ کو یہ ہے کہ پرائیسٹ ان کی اب گئید کی طرح ہو چکی ہے تو دیٹس وائی اب جو ہے ہم اس کی تمام چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں ابزوربنسک کی بہت اچھی ہے میٹریل بہت بیسٹ ہے بہت بیسٹ ہے فلیکسیبیلٹی ویڈ گوڈ وی فارسنے بل ٹیپس excellent wetness indicator اس میں نہیں ہے تو یہ ایک اس کا drawback ہے اچھا جمbo size کی جو price ہے اس میں ہوتے ہیں ہمارے 58 pieces اس کی price ہے 19.25 روپیز تو یہ تھوڑی سی جو ہے نا اکنومکل نہیں ہے یہ بالکل بھی تو دیٹس وائی میں نے ان کو چھوڑا اور اس لیے چھوڑا کیونکہ مجھے اس سے بہتر اوپشن ملی سیکنڈ نمبر پہ اب میں بات کروں گی پاکستان کا بہت سستا برینڈ ہے اور کافی لوگ اسے یوز بھی کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پرسنلی میں نے یہ یوز کیا ہے ایک دو دفع لیکن مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا تو میں یہ سجیسٹ نہیں کروں گی سب سے بڑا ڈوابیک تو اس کا یہ ابزوربنسی اس کی بہت کم ہے دو تین گھنٹوں بعد ہی اگر بیوہرین کر رہا ہے تو یہ لیک آؤٹ ہو جاتا ہے یہ چیز دیکھیں بلکل لائٹ سے انہوں نے لگائی گئے بلکل بھی اچھی نہیں ہے جو کہ لیک ہو جاتا ہے یہ سائٹ سے بھی دوسرا اس کا بڑا ڈوابیک اس کا یہ مٹیریل دیکھیں اوپر سے یہ ایک شاپر سا لگتا ہے گندہ سا جیسے شاپر انہوں نے بلکل بھی بلکل بھی یہ نوائز بھی بہت خریئیت ہوتی ہے بیوہرین کرتے ہیں بیوہرین کرتے ہیں بیوہرین کرتے ہیں جو ہیں میرے ہو گئے تو تیسرا ڈوابیک یہ ہے کہ یہ دیکھیں بہت کام ہے یہ دیکھیں بلکل ایک پیپر کی طرح ہے یہ یہاں سے فلیکسیبل بھی نہیں ہے تیسرا چوتھا ڈوابیک میں آپ کو اس کا بتاتی چلوں یہ کہ اس کی جو ٹیپس ہیں وہ ری فارسنیبل نہیں ہیں بلکل بھی کیونکہ یہ لفافہ ٹائپ ایک جب میں اس کے اوپر ٹیپ چپتاتی ہوں تو دوسری دفا کھولنے سے یہ لفافہ بلکل پھٹ جاتا ہے اور اس میں ہول کریئے ہو جاتا ہے تو یہ جو ایک چیز ہے یہ بلکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ آپ کو کھولنا پڑ جاتا ہے ڈایپر اس کے بعد دوبارہ آپ کو بند کرنا پڑتا ہے لیکن بونہ پاپا میں بہت دفاع ایسے ہوئے کہ میں نے کھولا ہے تو یہاں پہ پھٹ جاتا ہے تو کم کیمت تو ہے لیکن یہ ڈایپر بلکل بھی مجھے بلکل یہ پسند نہیں آئے دوسرا یہ ہے کہ ویٹنیس ڈیکیٹر اس میں بھی کوئی نہیں ہے کوئی ویٹنیس ڈیکیٹر نہیں ہے اب اس کی سپیسیفیکیشن کی طرف آتی ہوں تو میں تو پرسنلی یہ ریکمینڈ بھی نہیں کروں گی ایک ہے کہ بی 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 آنکمپٹیبل رہے گا ریشیز ہوں گے اسے دوسرا یہ ہے کہ پیمپر جو ہے ابزوربنسی بھی بلکل اچھی نہیں ہے تو ایکنومکل چیز لیں لیکن اچھی چیز لیں تو it's not at all recommended باتیں ہیں بونہ پاپا کی سپیسیفیکیشن کی طرف ابزوربنسی اس کی بلکل اچھی نہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بلکل بھی اچھا نہیں لگا مجھے فلیکسیبیلیٹی بھی zero ہے ری فاسنیبل ٹیپس وہ ایسے ہی بھڑ جاتی ہیں اس پہ بھی cross آئے گا ویٹنس ڈیکیٹر بھی نہیں ہے اب میں آتی ہوں پرائز کی طرف پرائز میں اس کی جمبو پیک جو ہے 50 پیسیز ہوتے ہیں اور پرائز ہے اور پرائز جو ہے وہ ہے اس کی گیارہ سو تیس تو پرائز اس کی کم پیرٹیف ٹو ادرز کم ہے جمبو پیک کی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن باقی فیکٹر میرے لئے تو نو 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 ہیں بگ نو جناب اب آتے ہیں مولفکس کی طرف مولفکس کافی فیمس پرینڈ اور کافی لوگ اس ٹائپر کو یوز کرتے ہیں اس کی ابزوربنسی بہت اچھی ہے میں نے یہ بھی اپنی بیٹی کے لئے بھی اور چھوٹے بیٹے کے لئے بھی بہت اچھی اس کی یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے بھی بہت اچھی ہے اس کے علاوہ کی طرف کے لئے بھی بہت اچھی بھی موضوع بہت اچھی ڈیپر پرینڈ بہت اچھی تک یہاں سے یہاں سے یہاں سے دوسرا یہ کہ ویٹنس انڈیکیٹر انہوں نے دیا ہے ویٹنس انڈیکیٹر ایک لائن سی انہوں نے پروائیڈ کی ہوتی ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اب ہمارا ڈائپر جو ہے اس کو چینج کر لیا جائے جب ڈائپر فل ہو جاتا ہے تو یہ لائن بلو یا گرین ہو جاتی ہے لیکن یہ لائن انہوں نے فرنٹ پہ ہی صرف دی گئی ہے لیکن اس ڈائپر کا ایک ڈراؤ بیک جو میں نے یوز کیا ہے اور میں آپ کو بتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی یہ ٹیپس کچھ دیر بعد جو ہے نا اپنی الاسٹیسٹی لوس کر دیتی ہیں اور یہ نا یہاں آگے سے یہ ڈھیلا سا ہو جاتا ہے اکثر میں نے دیکھا ہے لٹکس ہا جاتا ہے اور بیبی انکمفرٹیبل ہوتا ہے مطلب جب اس میں یورین بیبی پاس کر دیتا ہے نا تو یہ ٹیپس جو ہے اپنی تھوڑی سی الاسٹیسٹی لوس کر دیتی ہیں تو اس سے یہ ہے کہ پھر ڈائپر تھوڑا مسئلہ کرتا ہے فیلائک کہ ڈائپر چینج کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایکچول میں وہ ٹیپس کا ایشو ہے تھوڑا اس کی وجہ سے یہ پرابلم کریئے ہوتی ہے اس لیے اس وجہ سے یہ اتنے میں یوز نہیں کرتی ہوں لیکن اوورال یہ بہت اچھا ڈائپر ہے اور اب اس کی سپیسیفیکیشن کی طرف چلتے ہیں جی ویورز اب اس کی سپیسیفیکیشن ابزوربنسی بہت اچھی ہے میٹیرویل کوٹن کا ہے بہت اچھا ہے فلیکسپللٹی جو ہے ویری گوڈ آر ایف ٹیپس میں تھوڑا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے اس کو میں نو کروں گی یہ میں نے چیز نوٹ کی ہے اگر آپ نے بھی ایسا کچھ نوٹ کیا ہے تو پومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کے ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب بھی کر دیں اچھا ویٹنس انڈکیٹر اس میں پروائیڈ کیا ہوا ہے دوسرا جمبو پیک جس میں 64 پیسیز ہوتے ہیں اس کی پرائیس ہے جناب 1600 روپیس یہ کوئی میں ایسی پرائیس نہیں بتا رہی کہ یہ بالکل فریکس ہے اوپر نیچے آپ کو پتا ہے کہ پرائیس ہوتی رہتی ہیں مطلب 16 سے 17 کے بیچ میں 64 پیسیز آپ کو مل جائے جس میں نے جو سارے سارے دسکس کیا ہوں وہ 4 سائز ہیں جس میں بھی یہ 4 سائز ہیں اوپر میں نے 4 سائز دسکس کیا ہوں یہ فور سائز میں جمبو پیک مول فکس 16-17 میں ہی آپ کو ملے گا یہ تو تو ویورز اب ان کو کرتی ہوں سائٹ پر اور باد کرتی ہوں وہ ڈائپر جو پرسنلی میں اب اسے پرسنلی میں آپ کو جو کہ ایک نیا برینڈ ہے لیکن انہوں نے Can Baby کو جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ڈکر دے دیئے سیم ٹو سیم ویسا ہے بلکہ یہ چیز لائٹ ویٹ بھی ہے اور Can Baby کی ڈائپر سے بہتر ہے اس کا مانٹریل سوفٹ زیادہ ہے مطلب بچے کو ریشیز نہیں ہوتے اور Can Baby میں اکثر ہوتے ہیں کہ زیادہ یورین سے تھوڑی بہت سائٹس پر گھٹلیاں کبھی کبھی کبھار بنتی ہیں لیکن اس میں ایسا نہیں ہے تو یہ ایک نومیکل بھی ہے اور بہت بہترین ڈائپر ہے اس میں ابزوربینسی بہت بہترین ہے ساری رات بھی بی بی کو اگر آپ لگائیں تو آرام سے یہ اگر صرف بی 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 یورین کر رہا ہے تو آرام سے بارہ گھنٹے اس کے نکل جاتے ہیں فلیکسیبیلٹی دیکھیں یہاں سے یہاں سے آپ دیکھیں مٹیریل چیک کریں بہت سوفٹ ہے اس کے علاوہ اس میں جو یہ فلیکسیبیلٹی دیکھیں اس سائٹ سے یہ کتنی زیادہ ہے کتنی زیادہ ہے دیکھیں بہت زبردست ہے اس کے علاوہ آرف ٹیپس ویسے ہی اس کو جتنی بھی بار جو ہے فاسن کر سکتے ہیں کھولیے لگائیے کھولیے لگائیے اس پہ کچھ بھی جو ہے وہ مسئلہ کریے نہیں ہوگا ایک اور زبردست چیز جو نانا سمارٹی کی ہے وہ ہے ویٹنیس انڈیکیٹر جو کہ آگے سے لے کر فل پیچھ تک جا رہا ہے یہ لائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو جاتی ہے بلو یا گرین ہو جائے گی اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ بیبی کا ڈائپر جو ہے وہ چینج کرنے کے قابل ہو چکا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں ویٹمین ایک سٹرپس یوز ہوئے ہوئے ہیں دوسرا فرگرنس انڈیکیٹر کی بہت اچھی سی ہے مائل سی نا یہ بہت اچھا ڈائپر ہے اور بلکل کین بیبی کی پاسسنگ ہے بلکہ اس سے اچھا ہے کین بیبی میں ویٹنیس انڈیکیٹر نہیں ہے اس میں انہوں نے ویٹنیس انڈیکیٹر کی لائنز پروائیڈ کی بھی ہیں تو میں یہ سٹرونگلی ریکمنٹ کروں گی آپ ضرور ٹرائے کریں اس کا مانٹیریل بھی کورٹن کا ہے اور فلیکسیبلٹی بھی بہت ہے ابزوربنسی بھی بیسٹ سے بیسٹ ہے ری فارسنیبل ٹیپ بہت اچھی ہے ویٹنیس انڈیکیٹر بھی ہے اور پرائیس بھی کام ہے اب میں اس کو اس کی آپ کو سپیسیفکیشنز بتاتی ہوں اور پرائیس بھی بتاتی ہوں یہ آگے نانا سمارٹی کے سارے فیکٹر ایبزوربنسی اس کی ایکسلنٹ ہے میٹیریل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بہت ایکسلنٹ ہے میں نے کین بیبی کو چھوڑا اس لیے کیونکہ نانا سمارٹی میں وہ سارے فیچرز ہیں جو مجھے کین بیبی میں اچھے لگتے تھے اور دوسرا یہ کہ اس کی پرائیس بھی کام ہے تو میں نے اس کو چھوڑ کے یہ لینا شروع کیا ہے فلیکسیبلٹی بہت بہترین ری فارسنیبل ٹیپس بہت بہترین ہے ویٹنیس انڈیکیٹر پروائیڈ کیا گیا ہے اور جمبو پیک جس میں سیکسٹی پیسز ہوتے ہیں سائز فور سائز میں اس کی پرائیس ہے جناب سیونٹین سیونٹین فورٹی سیونٹین فورٹی سکس بس وہ ہی کہلیں کہ سیکسٹین سے سیونٹین کے درمیان میں جمبو پیک کی اس کے علاوہ اس میں آپ کو ملیں گے میگا پیکس بھی میگا پیکس بھی مل جاتے ہیں تو میری طرف سے نانا سپارٹی بہت اچھا ڈائپر ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور ایسا ڈائپر ہے جس میں یہ ساری سپیسیفکیشن بھی بہت اچھی ہیں اور اس کی پرائیس بھی کم ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں مجھے اپنے ریویوز دیتے رہیں اور ساتھی ساتھ میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور مجھے بتاتے رہیں کہ یہ ویڈیو میری آپ کے لئے ہیلپفل رہی کہ نہیں مجھے